پاکستان کی سپریم کورٹ نے جنرل باجوہ کے سیوہ وستار پر فلحال روک لگا دی ہے پاکستان میں باجوہ سیوہ وستار پر روک نہیں بلکہ کسی دوسری وجہ سے چرچہ میں ہیں پاکستان میں یہ چرچہ باجوہ کی دھارمک پہچان کو لے کر ہے پاکستان کے قانون کے مطابق کوئی غیر مسلم سینا پرمک نہیں بن سکتا اور جنرل باجوہ غیر مسلم ہیں پاکستان کی پرشاور ہائی کورٹ میں پورو میجر خالد شاہ نے باجوہ کی نیوکتی کو اسی آدھار پر چنوٹی دی تھی اصل میں باجوہ قادیانی سموخ سے آتے ہیں اور پاکستان میں قادیانی سمودائے احمدیہ مسلم کے طور پر بھی جانا جاتا ہے جنہیں غیر مسلم مانا جاتا ہے میجر خالد شاہ نے اسی آدھار پر یاچکہ ڈالی تھی یاچکہ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ باجوہ نے سرکار کو یہ نہیں بتایا کہ وہ غیر مسلم ہیں اگرت مہینے میں عمران خان نے باجوہ کا کاریکال تین سال کے لیے بڑھایا تھا جب نواز شریف سرکار نے باجوہ کو سینا پرمک نیوکت کیا تھا تب بھی ان کی دھارمک پہچان کو لے کر ویباد ہوا تھا پاکستان میں احمدیہ سمودائے کو کافر بھی کہہ کر بلایا جاتا ہے احمدیہ خود کو کانونی طور پر مسلم نہیں کہہ سکتے انیس سو چوہتر میں پاکستان کے سمودہن چنچودھنکر احمدیہ کو غیر مسلم البسنگ کے گوشت کیا گیا تھا انیس سو چوراسی میں احمدیہ کو مسلم پہچان بتانے پر اسے اپراد گوشت کر دیا گیا مطلب کی کوئی احمدیہ خود کو مسلم نہیں کہہ سکتا اور اسی وجہ سے جنرل باجوا کا پاکستان میں ویرود لگاتار کیا جا رہا ہے